اب قائد ایز بے اختلاف سے پوچھے کیا میں نے آپ کا بلہ چینہ تھا؟ کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے؟ اور اس کے نتیجے میں آپ اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں جناب سپیکر میں نے ان کا تقریر کو انتیجی تشریف رکھیں وہ وائنڈ اپ کرنے آپ تشریف کریں بھائی میں آپ کے خلاف کہاں بول رہا ہوں؟ کام ڈاؤن کام ڈاؤن قائد ایز بے اختلاف صحاب بولنے تو دے آپ تشریف رکھیں وائنڈ اپ ہو رہا ہے تشریف رکھیں جناب سپیکر مقصد یہ کہ میں نے تو نہیں کیا عدالت نے کہا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دانلی کی جس کی وجہ سے ان کو نانشان ملے گا اور یہ ناجماعت رہیں گے یہ فیصلہ میں نے آپ نے نہیں سنایا انہوں نے سنایا اور میں سمجھتا ہوں تشریف رکھیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں اب تشریف رکھیں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس فیصلہ نے جناب سپیکر اس فیصلہ نے ایک مرہ ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا ناصر و پیر تھا ان کو این وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبیلائز ہو گیا اور اس الیکشن کہ آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا اس کا سیاسی اثرات بھی تھے اب کہا جا رہا ہے جی کر رہے ہیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں وائنڈ اپ کریں ہم درہا ہوں اب کہا جا رہا ہے جی وائنڈ اپ کر رہے ہیں تشریف رکھیں وائنڈ اپ کریں اب کہا جا رہا ہے جناب سپیکر کہ ان کو اب کہا جا رہا ہے جناب سپیکر اب کہا جا رہا ہے جناب سپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا بھی نہیں جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹے جیسے یہ ٹوفی ہے اور ایسے آپ بانٹیں جناب سپیکر جب تک جب تک جی بلال سب وائنڈ اپ کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا جب تک جمہوری اندار جسار جزید سبزید جنشف جنشف جایی door جایی ججی سوائب جیرکز جیرکز